خود کا سپن رہنا کیوں ہوئے سپن رہنا کیوں ہوئے سیہ چنار بھائی سب ساتھ دے اب نید ہماری کیوں رہے اب نید ہماری کیوں رہے ان وقت دیئے جگہ آئے ان وقت دیئے جگہ آئے سیہ چاہے پیچھے جھوٹی بھوم میں سیہ چاہے پیچھے بھوم میں کیوں کر رہے جاہے پیچھے جگہ آئے جاہے سیہاں اب ہماری کیوں رہے دیکھ تیاری ساتھ کی دیکھ تیاری ساتھ کی اوہ سمیہ رہے آنا ہاتھ اوہ سمیہ رہے آنا ہاتھ سیہاں اب سر نیا خودے ہوا سیہاں اب سر نیا خودے ہوا اوہ منگیوں سب ساتھ سیہاں دیکھ تیاری ساتھ کی دیکھ تیاری ساتھ کی سیہاں کیوں رہے سورتیں پکڑی سیہاں کیوں رہے سورتیں پکڑی ایک دوجہ کے آگے ہو ایک دوجہ کے آگے ہو سیہاں دوڑا دوڑ ایسی ہوئی سیہاں دوڑا دوڑ ایسی ہوئی کوئی پیچھے رہے نہ کوئے پیچھے رہے نہ کوئے سیہاں کیوں رہے سورتیں پکڑی سیہاں کیوں رہے سورتیں پکڑی کئی ہوتی دیس پر دیس میں کئی ہوتی دیس پر دیس میں اے باتیں سنیاں تین اے باتیں سنیاں تین سیہاں تین کی سورتیں پکڑی سیہاں تین کی سورتیں پکڑی کئی ہوتی دیس پر دیس میں کئی ہوتی دیس پر دیس میں کئی ہوتی دیس میں مردی سے سات پسریوں ٹھو تین Fred collab سروتیں پکڑی مردی سے سات پسریوں تک سب بڑیوں سور تک سب بڑیوں سور یا ٹھور ٹھور رنگ پھیلیا ہوا محمدی دور ہوا محمدی دور سیاں پر دے ساتھ بسنیوں دیں پچھلا ساتھ آئے مل سی پچھلا ساتھ آئے مل سی پر اگلے کرے اتاول پر اگلے کرے اتاول سیاں کے تاک ساتھ بے جارنی کا سیاں کے تاک ساتھ بے جارنی کا سو جانے چلے سب مل سو جانے چلے سب مل سیاں پچھلا ساتھ آئے مل سی سیاں انوید سور ہوا ساتھ میں سیاں انوید سور ہوا ساتھ میں ٹھور ٹھور بڑی پکار ٹھور ٹھور بڑی پکار سیاں ایک آئے ایک آوت ہے سیاں ایک آوت ہے ایک ہوت ہے تیار ایک ہوت ہے تیار سیاں انوید سور ہوا ساتھ میں سیاں انوید سور ہوا ساتھ میں سیاں ایزا سمیا کت ہوا سیاں ایزا سمیا کت ہوا آئے پہنچین مجل آئے پہنچین مجل چل سیاں کوئی کوئی لاب جو لے وہی چل جن جاگ دکھایا چل جن جاگ دکھایا چل سیاں سودودھ آئی ساتھ میں سیاں سودودھ آئی ساتھ میں فرتا سورتا فری سبھانے سودودھ آئی ساتھ میں سیاں کوئی آگے پیچھے آل سیاں کوئی آگے پیچھے آل سودودھ آئی ساتھ میں سیاں سودودھ آئی ساتھ میں سیاں کوئی پیچھے آل گئیں سیاں کوئی پیچھے رہ گئیں دن کی سورت رہی ہم مہاں ہے تن کی سورت رہی ہم مہاں ہے سیاں بھیل کری جو سوا تسیوں سیاں بھیل کری جو سوا تسیوں آئے انگر پہنچے آل آئے انگر پہنچے آل سیاں کوئی پیچھے رہ گئیں سیاں کوئی پیچھے رہ گئیں کہیں محمد پر شاتن کی محمد پر گراتن کی جو پہلے ہوئے نرمال جو پہلے ہوئے نرمال سیاں تاہی محمد پر شاتن کی سیاں تاہی محمد پر شاتن کی جو پہلے ہوئے نرمال جو پہلے ہوئے نرمال سیاں چھوٹے دکار سب آنگ کے سیاں چھوٹے دکار سب آنگ کے پہنچے عشق آوال پہنچے عشق آوال سیاں اب ہم دھام چلت ہیں سیاں اب ہم دھام چلت ہیں تم ہو جو سبے ہوشیار تم ہو جو سبے ہوشیار سیاں سیاں ایک دن کی لپنا کیجئے سیاں ایک دن کی لپنا کیجئے جائیں دھارو کرے کرار جائے دھارو کرے کرار سیاں اب ہم دھام چلت ہیں ہم واست کا سیاں در پ � случ سبی سندن ساتھ سے پراؤپنا ہے کہ اپنی صورتہ کو اپنے دھیان کو اپنے چھتوان کو شریف آنچ ختمان کوئی دھان کے اس اکھن میں بنگلاجی دربار میں لے کے جائیں اور تھوڑا سرا پراؤپنا کا بھاو گھردے میں رکھیں نمیمتہ کا جو وہاں ماہول ہے اس کو تھوڑا کم اور پراؤپنا کا سمیں جو پہلے کے بھون آگے تھے کو سمیں اپنا ایسے کنپت کرنے اور اپنے سلطہ ماہ رکھیں تو تیر چہوتھ یعنی دردیا چدور جی اور پھنچمی بلس اسٹھ کوہر سما کی جو جی تک کے ہلتی پھرکنوں میں آتی ہے وہ ساکشات دنیا کی گرفہ سے ردے میں اتر جاتے ہیں آج تیج کا دن ہے مکرمی سمتھ سترے سو پہنتیس اور چھتیس میں لگا جب آپ شریف جی ساہب جی دلی میں تھے سترے ماہ مارے پہ اپنی جاگری کا اور مجھے اپنی جاگری کے پریاسوں میں سب سندر ساتھ لگے ہوئے تھے وہیں یہ کوئی چھوٹا سا پسند کا بنا تھا شریف اوردن جی اور لالدر جی مہارت جی کے بیچ میں زرہ سا کوئی بات پر مت پیت ہوا آپ سب دونوں سندر ساتھ لالکی ہریلی میں دلی میں آئے شریف جی ساہب جی کو جوش آ گیا اور آپ نے وہاں پر کار یا سیوان کا جس کو پارکھانا کہتے ہیں ان کا برگی کرن کیا اور سویم حنوب شہر کے اور چل لیے ایک سن میں یاد کی تھی یہ سن میں تیج کے دن سے جڑا ہوا ہے آپ جب انوپ شہر کے اور پرسطان کر رہے تھے سندر ساتھ جی تب آپ شریف جی ساہب جی کی بہتے قطع کی آئیو ساٹھ برس تھی آپ ماں سے انوپ شہر کے اور پرسطان کرتے ہیں تو لالدر جی مہارت دوپی چپئیوں میں اس کا ورنم کرتے ہیں مہینہ تھا آشاڑ کا آج ہے شرابان کا شرابان سے ایک ماہ پہلے آشاڑ مہینہ تھا آشاڑ کا برسط ڈھارہ اکانی نت پوٹھی اوپر بیٹھ پوٹھی اوپر بیٹھ کے پہنچے انوپ شہر مہینہ تھا مہینہ چلتے دھائی مانک اوکھت سمجھ سہیر کو بڑی بھائی پسو اور دربل ہو گیا شہیر بڑا پشت آیا بڑا دربل ہو ہنوپ اس کی اوٹ تو وہاں لالد تھی جو دربل ہو گتنی لالد بھائی ہے وہ ساتھ میں تھی تو انہوں نے راجی کی اور امونو کر کے اشارہ کر کے دھنی جی کو پڑاپ نہ کریں یہ درام دھنی یہ کیا ہو رہا ہے یہ کوئن سرو پکشنہ تھی کہ کیا کسالہ آ گیا ان کے اوپر تب شیل جی ساہد جی مسکرائے اور تب آپ دلاسہ کریں جن کوئی درو تم کیا کہاں انہیں درو مت آپ دلاسہ کریں انہوں نے دلاسہ یہیں بھروسہ دیا کہ درو مت کوئی بھی مت درو کیوں تو پھرین میری سرطہ انہوں نے کیا کہا پھرین میری سرطہ تو تب تمہیں خبر کرو حکم انہوں نے کہا کہ جب میری سرطہ پھرے گی جب میں سرطہ کو ساتھ لوں گا تب میں پہلے سے سوچنا دے ہوں گا یہ پرکرن ہے تو تینچار چپائی کا پر جھوڑتا ہے بکرمی سنگت سترہ سوئی پیان شرابان ماس کرشن فکشن کی تیج آگئی آج شرابان ماس کی تیج پر گریہ سپتیب آ رہے اور تیج کے دن پرادہ کالی آپ شری راچی شری برنگلہ جی دروار میں اپنی سیج سیناسن پر لیٹے ہوئے میٹھے میٹھے تھوڑے اصوست سے نرم سے بھو کر کے چرچہ پتھا جیسے کہتے تھے ویسے کہہ رہے تھے اور ایک دم سے انہوں نے بیچ میں روک کر کے چرچہ کو ایک دم سے کہا سیان دھانچہ جو آؤ سو آئیو پیچھے رہے گا ایک خیل ہم پیت دائی سنسار کو جائے سورت لگی وطن جائے سورت لگی وطن سیان ہم دھام چلے ہم دھام چلے سیان کر سکھی ساری سکھیان ہم دھام چلے ہمارے دھام چلنے کی بیلہ آگے گا یہاں ایک چیز بشن رکھے بار بار کہنا نہیں پڑے گا دھام چلنے کا شریف ساہر کی پرام دھام پچیس بکش میں نہیں گئے ہیں یہ بات کا بشے ہے چرچہ کا بیٹا ہے پس اتنا سا یاد رکھیں تو آپ نے کہا پتیس بارک کو بھی بیتک کے ہی انترگرد سے آپ اپنے ہردے میں سوشت رکھیں کہ بکرمی سمبت سترہ سو آنٹالیس تک آج بکرمی سمبت سترہ سو اکیامان چل رہی ہے اور بکرمی سمبت سترہ سو آنٹالیس تک ماربت سادر گرند تا اوٹرن چودہ کتابوں سہید ہو چکا پر تھا دھیر اسے کہا جائے تو بانی آترن کرلوک گیا تھا اور بانی میں لکھا بھی ہے ان آخر دنوں میں امام بانی بولے نہ بکا بلکنا آپ تیر برس تک اور بشیش پر بائیتراج ماربی جی سترہ سو پچاس میں اپنے بشراہ کرنے کے بعد میں تو ستھی ساہید جی نے بلکل ہی موقع دارن کیا تو کہتے ہیں کہ ماربت سادر کے اوٹرن کے پششات آپ شریجی ساہید جی کو یہ ڈھام چلاوے کے چار بھردن پیرانتا میں پیرانتا میں پیرانتا کے انترگرد تب اٹھیاسی کنان میں بان میں اور پیران میں نمبر کا جو دھام چلاوے کے اوٹرن کہہ جاتے ہیں یہ آپ کو سمیہ سمیہ پر چرن کیا چرن منہوے شریجی ساہید جی کے آپ وہاں پر بیٹ کر کے چکمانی دھیان کیا کرتے تھے جس نے کہا کہ سنیاں ہم تاہم چلے اور یہ سب جو پرکرن آئے سد مورت لے کونچ کیا سائیت دیکھیتی ساری اب دوڑ سکو سو دوڑیوں نہ رہے دوڑ پکڑی ہماری ہم سنگ چلو سو ڈھیل جن کرو چھوڑو آس سنسار سورت ہماری کچھنا رہی ہم چھوڑی آس آتار ہم چھوڑی آس آتار ساتھ ہوئے جو دھام کو سو بھولے نہیں افسر کر سن مندھی جب اُتھ چلے تب پیچھے رہے کیوں کر کر ساتھ ہوئے جو دھام کو شریف آبت کرے محبوب کا ساچاسواد آیا جن پریشا تل کی پرگٹ شریف آبت کرے محبوب کا شریف آبت کرے کر ساتھ ہوئے کریں کریں ہے اب تو ان کی پرکشا ہے پردک ہے سوشٹ ہے سامنے ہیں کہ چلنا ہے دام ارجی کرتے ہیں دام چلنے کی ابھی مجھے علی جی مراج ارجی کر رہے تھے تو ارجی کرنے میں تو ایک سکر لگتا ہے لیکن سچی نے جن کے رہ میں دام کے دنی اکشرا تیر کا آگمان ہو چکا ہے بیٹھن کرنے کیا اسے ایج بن نہیں ہے سجا کرنے کیا وہ اب میرے ساتھ شریف بکم فرماتے ہیں چلنا ہے کیا دوڑ سکو سو دوڑ جو آئے پہنچا ہو سر آگے آئے وہ صندر صاحب کی چل رہے ہو یہ پرکشا ہو گئی اب جو ہاتھ مچھا کرنے والے اتنے سارے لوگ ہیں وہ ان کی پرکشا ہے اب جو شردی صاحب کی کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں ان کی پرکشا ہے اسی لئے پرارمت میں چلچہ کے آپ سے ریوزن کیا کہ تیج کے دن کی ابھی تک ہے سمدر صاحب جی اپنی صورتہ کو آپ سب جنشری پرکش دروار میں لے کے جائیں انوک شہر سے راستے میں چلتے ہوئے سولہ برس بعد میں وہ انوک شہر کے پرکشا کے سولہ برس بعد میں آپ نے جب آپ نے سولہ سال پہلے پھرین میری صورت کب تمہیں کرو حکم کہا تھا تو آج بکر میں سمدر شکر صورتہ کیا وہ سولہ برس بھی گئے آج صبح صبح ٹیٹ کے دن دھان دھنیجی نے کہا اور صورتہ سادلی بولے جالے کچھ نہیں مون ہو گئے سارا سندر ساتھ استبد ہو گیا کہ آج اچانک ہمارے ہاتھی میں ایسا ریڈل بیدار ایسا پٹھوڑ رنے آگے کیسے گئے لیا ارے جو دھان دھنی صدا کہتے کے کہ دھان دھنی آسکسوں جدا ہوئی نہ سکے ایک پل رہنا سکوں میں روحوں بھی نہ روحے رہنا سکے مجھ میں جو ایسا میرے پریعتم عمر بھر ہمیں کہتے رہے آج اس تیج کے دن ہم سے ایسا کیا دنا ہو گیا ہم سے ایسی کیا لگی بھئی کہ آج ہم سے ایسی کیا بھول ہوئی کہ جو دھان دھنیجی نے اپنی صورتہ سادلی آج بے کرنا کے مہر کے پریو کے انمتہ آمنتہ ساگر علیہ ہوئے کتنے درد کیسے ہو گئے کہ آج ہمیں چھوڑ کر جانے کی بات کر رہے ہیں اور ہم سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں یہ تیج کا دن سندر سادھ کو مانو ہزاروں ہزاروں دکھوں کاٹ گئے اس سے بھی کئی دنا چاہتا ان کو درد ہوا کتنے ہی تو وہاں سندر سادھ جی بھنگلہ جی دربار میں دھروش ہو گئے جمین پر دھم سے دھرام گر پڑے اور اب خالد یہ ہو گئی سندر سادھ جی کی کہ جو شریف بھنگلہ جی دربار میں آ کر کے پچھلے گیارہ ورشوں سے انتہند مرمتر کلکانیاں پونجتی تھی سندر سادھ کی آج سب سندر سادھ ماؤن بیٹھا ہے ستب بیٹھا ہے اور تیج کے دن دھنی نے ایسا کیا کہہ دیا کہ سب اور نیرمتہ چپی سناتہ اور ستبتہ کا محول بن گیا ہے سارے سندر سادھ نے شریف بھنگلہ جی دربار میں آ کر کے شریف بھنگلہ جی کو گھیر کر کے چرنوں کو تھام لیا سندر سادھ جی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے شریف کی سیج سنگھ آسن کو چاروں اور گھیر کر کے ہاتھ جوڑ کر کے بنتی کرنے لگے چرنوں کو تھام کر کے کھڑے رہے جن چرنوں کو روز روز چھو کر سپرش کر کے جن چرنوں کا روز روز جھیل نہ کر کے چرنامرت لے کر کے ہمارے دن کی شروعات ہوتی تھی ہم چرنامرت پراہ کر کے اپنا دائنے جیوان شروع کرتے تھے کچھ کھاتے تھے کچھ پیتے تھے کچھ بوجن پرساد لیتے تھے ہے دھان کے دنی اب کیا بہت چرنامرت ہمیں مل نہ پائے گا کیا اب ہم اتنے ایسے ہو جائیں گے کہ اب اس چرنوں کا ہمیں کچھ بھی نہ مل پائے گا تو کیا ہمارے دنی آج کے بعد میں ہم سے بات بھی نہ کریں گے ایسا سندر ساتھ بچار کرتے 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 صبح سے شام ہو گئی سندر ساتھ جی اور بھی جتنے بھی سندر ساتھ تھے گھروں کے اندر میں اپنے اپنے کام مولنے میں ایک اکتر کر کے سب بار یوہا ورد مہیلا ایک ایک سندر ساتھ اپنے گھر کو جوں باتوں چھوڑ کر کے شریف برگلہ جی دربار میں اکتر ہونے لگے اور اکتر ہو کر کے وہاں اکٹھے ہو کر کے سب کے سب آتے وہیں رکھ جاتے جو جہاں سے باہر سے آتا وہ وہیں رکھ جاتا اور رکھ کر کے سندر ساتھ جی وہاں پر اور شریف ساہیب جی کے چرنوں کو نہیں ہارتا اس شریف برگلہ جی دربار میں سیج سہیہ کو بھیر کر کے اکتر سکتہ سے سب سے پہلے درشن پانے کو وہاں دیکھتا کتنے نہیں راتری کا شام کا چوتھا پرہ آیا سندر ساتھ جی اور چوتھے پہر یعنی شام کے پکت میں شریف ساہیب جی نے تھوڑی سی کچھ آنکھ کھولی اور آنکھ کھولی جرا سی سنتا لوٹ آئی اپنی انہوں نے لوٹ آئی اور دیکھا کہ صبح سے شام ہو گئی یہ کوئی بھی سندر ساتھ اپنی گھر نہیں گیا سب کے سن یہیں بیٹھے ہیں کوئی بھی گھر نہیں گیا کسی کے دھر میں رسوئی بھی نہیں بنی اور شریف ساہیب جی من میں بچار کیے سوستے رہے ایک ورش پورو تک جس بنگلہ جی دربار میں ہماری شریفہ جو راج مانانی جی محمد عبدالار سے سیوا کر کے بیدرد کی رسوئی بناتے ہیں سوہوں سے ان سندر ساتھ کو اروگاتی تھی آج ہوں میرے سندر ساتھ مجھے نے کارن سوئے سے لے کے شام تک یہاں سے گئے نہیں کتنوں نے پانی نہیں پیا گوجر پرساد نہیں پایا تو دھان دھنیزی نے جی کی ارمان سے لیتے لیتے کہا سب جن دھر جاؤ سب جن دھر جاؤ کچھ کھا پی جو کچھ پرساد پالو یا مان کے دے لئے اگھن پھل پانے کے لئے ملی ہے سندر ساتھ جی اس کو دربل نہ بناو بیوں ملنا انگ انہاں دکھ نہ دیجئے دیکھو میرے پیارے سندر ساتھ جی دیکھو دھنی صورتہ سادھ رہے ہیں پھر بھی سندر ساتھ کے ہی ہتنے اُن کا اچھت لگا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ جائیے کچھ پرساد پالیجئے اتنے میں چھتہ سال جی مہاراج کو بھی چکھیاں میٹی گئی انہیں سندر ساتھ کو بھی دور پاس کی چکھیاں بھیج کے بھلایا گیا اور سب سندر ساتھ جی دیکھتر ہونے لگے اور شریراچی نے جیسے ہی حکم فرمایا کہ جاؤ گھر جاؤ شام کو کچھ کھا لو کچھ پی لو کچھ سورتہ لگا لو اور پرساد پالو تب سب سندر ساتھ نے شریراچی کا حکم بجاتے ہوئے ان کا حکم بھی بھاتے ہوئے اپنے اپنے دھروں رہے اور ترنت رسوئی جو بن سکتی تھی جو ترنت جو رسوئی بن سکتی تھی وہ رسوئی بنائی اور کھائی وہاں پرنا پرندام کے انترلت سب ہی دہاں کھولے میں سندھاڑے کے آٹے کی میٹھی لاپسی لپسی جس کو وہاں کے شکلوں میں لپسی بولتے ہیں اور ہمارے یہاں اس کو لاپسی بولتے ہیں وہ سندھاڑے کے آٹے کی لاپسی بنائی سب نے پانی پیا شریدی صاحب جی کے حکم سے اس کو پرساد سمجھ کر کے اس کو بالگوگ خالگوگ سمجھ کر کے اس کو آروگا پایا اور ترنت پرواز سے لوٹ کر کے سب بندلہ جی دربار میں واپس لیا گئے یہ لاپسی ہی 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 ہیرے ہیرے کارانتر میں کھچڑ ہی تاروں کارانتر لی جو آج سروتر سبھی مندروں میں ہم تیر اور چوتھ کے دن تھوڑا بر جو بھی پرساد پاتے ہیں اسی تیتھی کو مہاراجہ چھت سال جی کے بنشد آپ نے سنا ہوگا مردن سنگ جی کا نام جن کی گھومتی پرناجی میں پانچ گھومتیوں میں سے ایک گھومتی ہے وہ مردن سنگ جی کے پتر شری ارجون سنگ جی جو بھکت بلی جو دیو کے پتا جی ہیں ان ارجون سنگ جی میں بہت سارے ہمارے سیوہ پوجہ سامن بچھڑے پیارے پھر 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 شریف شریف سامن 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 شکری صاحب جی کے اگڑے حکم کی اگڑے آدیش کی پہکشہ کیا گئے ہیں بلو شری پرانہات پیارے کی نام کے دنی کی سندسہ جی چوپائی تبائیں گے شری مہممتی کہے محبوب کا شریف مہممتی کہے محبوب کا سانچہ سوادھ آیا جینے سانچہ سوادھ آیا جینے پرکشہ تکی پرگٹے چھید نکسے بار وچان چھید نکسے بار وچان چھید نکسے بار وچان بلو شری پرانہات پیارے کی جائے بلو شری پرانہات پیارے کی پیا تم ہوں تیسی کی جیو میں ارض کروں میرے پیو جی ہم جیسی تو جن کروں میرا اضرب طلب… جاہے جینے طلب طلب جائے جینے جیو رات ہو جیوے نہیں کیوں میٹے دل کی پیاس جی تم بھی ناکن سے کہوں پیا تم ہو میری آس جی آس بیرانی میں تو کروں پیا جو کوئی دوسرا ہوئے جی سبت والا جی سامرت دن رہن جات روئے روئے جی جنمہ کی جو میں ہوں تیسوں کیوں دیکھو نیتے ترجی جب تم آپ دکھاؤ گے تب دیکھوں گی نین نظر جی ایک بکار پیا جی میری سن کے اب بھیر کرو تم جن جی پل پل خبر جو لی جیو ایتی ارض کروں دلہین جی ایتی ارض میں تو کروں پیا بیچ پڑی انتر آئے جی سو انتر آئی تال کے دلہا لی جے کنت لگائے جی کنت سو کنت لگائے کے پیا تیجے ہاس ملاس جی واردے جائے شری اندر آواتی دھانی را پھو چرڑوں کے پاس جی تم دلہا میں دلہنی پیا اور نہ جانوں بھاکت جی عشق سو سیوا کروں دھانی سب رنگوں ساکشات جی سدا سکداتا دھام دھانی میں کیا کہوں کن سو بھاکت جی شری مہمتی یگت سو روپ پر واری انگنا بھاکت جی سدا سکداتا دھام دھانی میں کیا کہوں کن سو بھاکت جی شری مہمتی یگت سو روپ پر واری انگنا بھاکت جی جی یا تم ہو تیسی کیجیو میں ارض کروں میرے پیو جی ہم جیسی تم جن کروں میرا طرف طرف جائے جیو جی برو شری برو شری پرادات کارے کی جی برو شری صدقورو مہاراج کی دھام کے نبی کی جی صدقورو مہارات کی شکری شخص شکری 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 موسیقی 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 موسیقی